بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سوانگے کافی سارے دوست کومنٹس کیا رہتے ہیں شیڈ اپنا کس طرح کے بنائے اور بکریوں تو رکھنا چاہتا ہے ہر بندہ ٹھیک ہے نا اور شیڈ کی مکامل معلومات وغیرہ دیتے ہیں میرے بھی الحمدللہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سادہ محول سادہ شیڈ ہے میرے بھئی زیادہ پیسہ بھی آپ نہ لگائیں اور سادہ سے محول بنائے اور لاکھ روپیہ کمائے میرے بھئی بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں زیادہ جانور خریدنے سے زیادہ پیسے فارم پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اگر دس لاکھ کا مال لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا دس لاکھ کا آپ فارم کے اوپر خرچہ کرتے ہیں میرے بھئی اس سے بہتر ہے آپ دو تین لاکھ لگائیں سادہ محول بنائیں بعض اوقات ایسے لوگ میں نے دیکھیں تیس تیس چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ روپیہ بھی فارم کے اوپر لگا دیتے ہیں میرے بھئی آپ یہ دیکھیں اگر آپ بکریوں کا بزنس کرنا چاہتے ہیں میرے بھی پولٹری فارم جس نے بنائے ہوئے ہیں یا گائے کے فارم بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر جو آپ کے گھروں میں خالی کمرے ہوں گے دیس پندرہ کا ہوتا ہے جیسے چودہ پندرہ پندرہ کا ہوتا ہے یا بیس پندرہ کا جیسا بھی ہوتا ہے اس میں بھی آپ جینور رکھ سکتے ہیں میرے بھی وہ کیسے آپ یہ دیکھیں جیسے سردی آرہی ہے نا سردی یہ گرمیوں کے لیے ہم نے محول بنایا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گرمیوں میں ہم نے ادھر ہوا وگر آتی ہے جینور کو پرشانی نہیں ہوتی گرمیوں میں اب آرہی ہے سردی سردی میں یہ گیس کے لیے جو ہے نا یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر فل ٹھنڈ پڑ گی یہ بند کر دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ چھے کھانے ہیں یہ بھی ہم نے سردیوں میں بند کر دینے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک سائٹ تھوڑی سی کھول دینی ہے روشندان جو گیس وغیرہ جانوروں کا نکلتا رہے اور بعض لوگ نقصان کیسے اٹھاتے ہیں جو گیس بلکل کمرے بند ہوتے ہیں ان کا گیس جو ہے نا بکریوں کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس سے روشندان آپ ضرور رکھیں اور روشندان رکھنے کے بعد آپ گرمیوں میں اس طرح کا اوپن محول بنا ہے ادھر آپ یہ دیکھیں ابھی پچاس بکری رکھی ہے بیس بھئی چالیس فٹ پر ٹھیک ہے نا اور پچاس بکری تو ایک کھانے میں آگی نا ٹوٹل سو بکری آرام سے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اگر ڈیڑھ سو بھی ہو جائے بچے وغیرہ بکریوں وغیرہ وہ بھی آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں میرے بھی آپ فارمنگ کریں انشاءاللہ فارمنگ کے فائدے بہت زیادہ ایک بکری چھے مہنے میں دو بچے تین بچے دیتی ہے دوسرے چھے مہنے بھی اس طرح ٹوٹل پانچ سے چھے بچے چار بچے آپ کو چودہ مہنے میں دیتی ہے میرے بھی چودہ مہنے میں وہ کیسے دیتی ہے تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں چودہ مہنے میں دو سوئے ہوتے ہیں پانچ مہنے کوئی دن میں بکری بچے دیتی ہے مہینے ڈیڑھ مہینے کوئی دو مہینے بعد بکری کراس ہو جاتی ہے اب آپ کو لارڈ کی پرائیس بتاتا ہوں بکری آپ کو یہ لارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں لارڈ کی آپ کو فینلی پرائیس دے رہوں لارڈ کے حساب سے بکریوں لیں گے ماشاءاللہ اصلی اور نسلی آپ کو قیمت بھی سستی دیں گے اور چیز بھی اچھی دیں گے فارمنگ کریں اور لاکھ روپیاں کمائیں اور شیڈ کیسے بناتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ لوگ چیزیں اچھی اور ماشاءاللہ کم کی مطولی لینا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھوک سے لکڑ کھا رہی ہے بعض لوگ ایسے بولتے ہیں راجنپوری بکری پلتی نہیں ہے یہ راجنپوری پیور میں نہیں ہے پیور میں لاکھ روپے کی ڈیڑھ لاکھ کی دو لاکھ کی تین لاکھ کی بکری ہوتی ہے جتنا زیادہ محنت کریں گے اور اس کا پھل آپ کو مٹھا ملے کراز بریڈ کا یہ فائدہ ہے میرے بھئی آپ پورا پاکستان چیک کریں جتنے بھی بڑے بکرے آپ نے دیکھیں گے کراز بریڈ کی ہوں گے آپ مکیچی نے دیکھیں گے کراز بریڈ ہوں گی راجنپوری بیٹا لبلگ جو آٹھ ہٹھ دس دس لاکھ کا بکرہ بکتا ہے وہ انہی بکریوں کا بچہ ہوتا ہے کراز بریڈ پیور بریڈ ایک نازک ہوتی ہے ایک کمزور رہتی ہے اور پتلی رہتی ہے میرے بھئی وہ خوراک بھی اتنی نہیں کرتی اور اتنا قد جسامت بھی نہیں بناتی میرے بھئی الحمدللہ اب آپ کو لارڈ کی پرائیس بتاروں یہ دیکھنا بانسو کا یہ تقریباً ایک ہفتے کا کام ہے اگر اپنا شیڈ وغیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں میرے بھئی آسانی سے کریں اور محنت کریں انشاءاللہ آپ لاکھ روپیاں کمائیں میرے بھئی کم سے کم اٹھائی تین لاکھ روپے آپ کو ایک بکری منافع دیتی ہے چودہ مہینے میں پہلا سال منافع نہ کریں دوسرے سال سے منافع کرنا شروع کر دیں میرے بھئی الحمدللہ بکرییں بھی اچھی ہیں کھاتے دیکھیں میرے بھئی کیسے لکڑ خالی لکڑ کھا رہی ہے آپ یہ دیکھیں نا انسان محنت کرے اور محنت کا پھل ملتا ہے میرے بھئی یہ وہ بریڈ ہے میرے بھئی پورا پاکستان میں آپ رکھ سکتے ہیں کشمیر میں گلگت میں یا سواد دیر ملکن ہری پورا اپٹر آباد منسیرہ اور پشاور ہو گیا سواد ہو گیا جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں اور دودھ میں نمبر وان پہ آ رہی ہے میرے بھئی یہ بریڈ الحمدللہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں بکرییں میرے بھئی بچوں میں ماشاءاللہ دو عدد تین عدد ابھی دودھ اس کا نکالا ساڑھے تین لیٹر دودھ دے رہی تھی تھوڑا اس کو سائڈ پہ کر کے دکھانا بکری کو آپ یہ بکری چیک کریں میرے بھئی ماشاءاللہ یہ آپ لڑ کے حساب سے لیں گے نا آپ کو مال سستہ پڑے گا آپ ایک ایک دو دو بکریوں لیتے ہیں وہ آپ کو مہنگی پڑھ دی ہیں چالیس بکریوں لے کے آپ رکھیں چالیس بکریوں سے کم سے کم آپ کو بولوں چودہ مہینوں کا آپ اسی نبے لاکھر پہ آرام سے کم آ سکتے ہیں میرے بھئی وہ انسان کے اپنی محنت ہوتی ہے جتنا انسان محنت کرتا ہے اللہ پاک رزق بھی دیتا ہے اور یہ والی لے آنے لے یہ ابلک بکریوں گھبر اور وہ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھاتی پیتی دیکھیں کیسے اگر آپ کے شہروں میں گھاس وغیرہ ہے یا پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کے پتے ڈالے ماشاءاللہ بڑے شوق سے یہ چیزیں کھاتی ہیں میرے بھئی اور ان کے فائنل پرائس پوری لڈ کی دیتا ہے ساری بکریان دیدر یہ آنا ہے اچھا بھی ساری بکریان جمع کر رہے ہیں اور قیمت آپ ضرور چیک کریں میرے بھئی اور ان کے فائنل پرائس آپ کو دیرے ہیں لڈ کے حساب سے لیں گے انشاءاللہ آپ کو بتیس ہزار پر کے حساب سے گبن بکریان زیادہ ہیں میرے بھئی ماشاءاللہ بکریان چیک کریں یہ دیکھیں نا ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار ستر ستر ہزار ان کی پرائس چل رہی ہے آپ لڈ میں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں یہ نہیں ہے ساری ایک جیسی ہے میرے بھئی لیکن ماشاءاللہ پہلا سوا دوسرا سوا پہلے دوسرے سوے والی کے خوبی یہ ہے میرے بھی دوسری مرتبہ بچے جلدی دیتی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں یہ پٹھار یہ پہلے سوے میں آپ منڈی میں چلے جائیں اس کے قیمت چیک کریں ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار پہ آپ کو بتائیں گے یہ گبن تیار بکری کھڑی ہے وہ گبن بکری لے آنا سامنے والی وہ سامنے والی وائٹ والی یہ والی یہ والی آ لے آئے وہ بھی یہ ابھی بلیک آ رہی ہے وہ بکری آپ چیک کریں وائٹ بکری آپ کو ادھر سامنے لے لڈ میں یہ ہے نا میرے بھئی آپ کو ماشاءاللہ بکرییں سستی دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہائٹ لیند دیکھے نا بکری کی سائیڈ چیک کرانا اس کی یہ دیکھ لیں میرے بھئی ماشاءاللہ بکری منڈیوں میں چلے جائیں یہ رہیم یار کھان والی زہر پیر والی شیخ وان ساٹھ ہزار ستہ ہزار پہ آپ کو بولیں گے اس بکری کا اسی طرح کی ہوگی وہ جو اندر جار ہیں دونوں لے آنا بکری آپ سمپل سا شیڈ وغیرہ بنائیں انشاءاللہ آپ مزید مشورہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کال کریں آپ کو گائیڈ بھی کریں گے فارمنگ کے حوالے سے شوک کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے میرے بھئی یہ بھی کراس ہو رہی ہے مستی کاری ہے آپ بریڈر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ گبن ہو جائے گی میرے بھئی آپ یہ بکری دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کی اگر بکری تیار ہو جب بچے دیں لاکھ روپے کی بکری نہیں دیتے میرے بھئی لات میں آپ کو فینل 32000 روپے پہ کے حساب سے ماشاءاللہ بکری ہیں دے رہے ہیں لات کہیے فیدہ مال سستہ ملے